السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حذرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج کل ووٹس اپ پر اسٹیٹس اور اسی طریقے پر فیس بک پر ریلز لگانے کا فیوچر موجود ہے اور لوگ اس کو خوب یوز بھی کرتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنی اپنی نظر و فکر اور اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے اپنی پسندیگی کو اسٹیٹس یا ریل کے ذریعے سے ظاہر بھی کرتے ہیں آدمی کو جو چیز اچھی لگتی ہے اور جو اس کو پسند آتی ہے وہ اس کو اپنی اسٹیٹس کی زینت بناتا ہے یا فیس بک ریل پر اس کو لگا کر کے شیئر کرتا ہے یاد رکھیں یہ جو ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں اور یہ جو فیس بک پر ریل لگاتے ہیں اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمارا دین اس سلسلے میں بھی ہماری رہبری کرتا ہے ہمیں اس سلسلے میں بھی آزاد نہیں چھوڑا ہے اور وہ رہنمائی کیا ہے وہ رہنمائی یہ ہے کہ آپ کے واتس اپ پر جو اسٹیٹس لگا ہوا ہوتا ہے یا اسی طریقے پر آپ کی فیس بک پر جو ریل لگی ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو لگا کر کے دیکھنے والوں کو اپنی جانبی کھینچنا چاہتے ہیں اور جو آدمی آپ کے واتس اپ کے اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو اپنے تیس سیکنڈ دے رہا ہے جو آپ کی فیس بک ریل کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو اپنے تیس سیکنڈ دے رہا ہے اب آپ بتائیں جس آدمی نے آپ کو اپنے بہترین اور قیمتی وقت میں سے تیس سیکنڈ آپ کو دیئے ہیں آپ اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا آپ اس کو اپنے واتس اپ اسٹیٹس کے ذریعے اور فیس بک ریل کے ذریعے کسی خیر کی جانب لے جانا چاہتے ہیں یا کسی گناہ کی دعوت دینا چاہتے ہیں اللہ کی فرمہ برداری کی جانب بولانا چاہتے ہیں یا اللہ کا باغی اور دشمن بنانا چاہتے ہیں یاد رکھیں انہی فیس بک ریل کے ذریعے اور انہی واتس اپ اسٹیٹس کے ذریعے بہت سے انسان جب آپ غلیز اور گندے اسٹیٹس اور ریل سے لگائیں گے تو آپ کے ان فیس بک ریل کے ذریعے اور واتس اپ اسٹیٹس کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی گناہ میں ملوث ہو جائے اور جب اس پہ آپ خیر کی چیز کوئی لگائیں گے نیکی اور بھلائی کی چیز لگائیں گے اللہ کی پہچاننے کی اور اللہ تک لے جانے والی کوئی چیز اس پر لگائیں گے اور تیس سیکنڈ دیکھنے والا اس کو دے گا اگر اس میں کوئی خیر کی چیز آپ نے لگائی تھی اور اس نے وہ دیکھ کر یہ سن کر یا پڑھ کر کے کوئی سبق حاصل کر لیا کسی خیر کے جانب وہ آ گیا کسی نیکی کو کرنے لگا تو آپ کا اس میں حصہ شامل ہوگا اس خیر کے کام میں یہ اتنی خطرناک چیز ہے اپنی اسٹیٹس اور اپنی فیس بک ریل پر غلیز فوٹو گندی تحریریں اور غلیز اور گندی ویڈیوز لگانا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ مان لو روز محشر سجا ہوا ہے حساب و کتاب ہو رہا ہے اور اللہ کی جانب سے آپ کو یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کے نام عمال کو دیکھ کر کہ یہ بتا دیا گیا کہ آپ جنت میں چلے جائیں آپ کے لئے جنت میں جانے سے کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے تبھی فوراً ایک لمحے میں آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے نام عمال دیا جا رہا ہوگا تبھی فوراً اسی لمحے میں اللہ آپ سے دوبارہ یوں کہے نہیں 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 آپ کو جنت میں نہیں جانا ابھی جہنم میں آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی آپ اللہ سے کہیں یا اللہ ابھی تو آپ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا تھا اب کیا ہوا کہ اللہ تبارہ تعالی یوں کہے کہ میرے بندے تو جن دنیا میں ایک غلط اسٹیٹس بنا کر کے شیئر کر کے آیا تھا یا تیرے فیس بک اکاؤن سے یا ووٹس اپ اکاؤن سے یا تیرے اسٹرگرام اکاؤن سے جو فہش اور غلط ویڈیو تو نے چلائی تھی وہ چل پڑی ہے اور ایک نے اور آگے شیئر کر دی ہے اور اب اس کا گناہ اس کے اوپر تو ہوگا ہی جو شیئر کر رہا ہے تیرے اوپر بھی ہوگا لہذا تیرے اس غلط کام کے غلط اسٹیٹس کے غلط ویڈیو کے فہش اور بےہیائی والے تحریر کے شیئر کرنے سے اب تیرے اوپر بھی اس کا ووال آ رہا ہے لہذا تو ابھی جنت میں نہیں جائے گا تجھے پہلے اس گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا بتائیں آپ اس وقت کیسا محسوس ہوگا غلط اسٹیٹس لگانے اور غلط ویڈیو شیئر کرنے یا غلط ایمیجز کسی کو بھیجنے کا اتنا خطرناک انجام ہو سکتا ہے ان فہش تصاویر کا اور غلط اسٹیٹس لگانے کا اور ایک طرف آپ نے اگر کوئی خیر کی چیز جاری کی کوئی نیکی کی جانب دعوت دی اچھا اسٹیٹس لگایا کوئی حدیث کا اسٹیٹس لگا لیا کوئی رسول اللہ کی قرآن کی بات آگے پھیلا دی اور اللہ نے میدان حشر میں آپ کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہو کہ آپ کے گناہ بہت ہیں پہلے جہنم میں جائیں اور سختی برداشت کر رکھائیں جہنم اسی درمیان دوبارہ اللہ آپ کو بولائیں نہیں نہیں میرے بندے تجھے جہنم میں نہیں جانا تیرے لئے اب میں جنت کا اعلان کرتا ہوں آپ اللہ سے کہیں گے یا اللہ آپ میرے لئے جنت کا اعلان اب اچانک کیسے بھی تو آپ نے جہنم میں بھیج دیا تھا تو باری طالع کی جانب سے آپ کو یہ جواب ملے کہ میرے بندے تو جو خیر کا کام جاری کر کے آیا تھا صدقہ جاریہ بن کر کے جاریہ چھوڑ کر کے آیا تھا نیکیاں سکھا کر کے آیا تھا یہ نیکی والی ایمیج شیئر کی تھی نیکی کی ویڈیو شیئر کی تھی یا نیکی کا کوئی پیغام کسی کو اپنے اسٹیٹس یا فیس بک ریل کے ذریعے سے تو نے پہنچایا تھا اس پر چار لوگ اور عمل کرنے لگی ہیں یا اس کو پڑھ کر چار لوگ اور نیکی کرنے لگی ہیں لہٰذا ان کی نیکی کرنے کے ثواب میں سے تجھے بھی دیا جا رہا ہے اور تجھے اسی وجہ سے اب میں جہنم میں نہیں جنت مداخل کر رہا ہوں تو کتنا بڑے کتنی بڑی خوشی کا موقع ہوگا اس لئے میرے بھائیوں میری بہنوں اس کو صرف دنیا بھی حیثیت سے نہ دیکھیں اگر آپ کے ووٹس اپ اسٹیٹس یا فیس بک ریل یا اسٹیگرام یا کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی غلیز اور گندی اور فحش ویڈیو شیئر ہو گئی تو جب تک وہ چلتی رہے گی آپ اس گناہ میں لگاتار ملویس ہیں اور اگر آپ کے انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کوئی اچھی ویڈیو اچھا ہی سٹیٹس اچھا ایمیج آپ نے شیئر کر دیا اور لوگوں کے لئے وہ خیر اور نیکی بھلائی کا ووٹس اپ اسٹیٹس پر آنے والے کا وقت بھی برباد نہ کریں اور اپنے آپ کو گناہ میں ملویس نہ کریں اور سوش سمجھ کر کے ریل اور اسٹیٹس کے لئے انتخاب کیا کریں کہ مجھے کیا لگانا چاہیے اور کیا لگانا نہیں چاہیے امیت کرتا ہوں آپ کی بات سمجھ آگئے ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ